موسیقی یہ تھے ہمارے مہمان شاعر جو بھی آپ درات کو ایک نصیحت کر کے چلے گئے شاعر نے کہا کہ پھوک کر آشیانے کو روشنی بخشنی زمانے کو اور آگ تکبیر کی سینوں میں تبی رکھتے ہیں زندگی مثلے بلال حبشی رکھتے ہیں اور شاعر نے کہا کہ پیاسے رہو گے ساقیے کوسر کو چھوڑ کر کہ پیاسے رہو گے ساقیے کوسر کو چھوڑ کر اور پی جاؤ چاہے ساکھ سمندر پی چھوڑ کر اور کتنا بلد ہو گیا مٹی کا آدھی کتنا بلد ہو گیا مٹی کا آدھی رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر آئیے اب اس کے بعد میں تقریری میداد کی طرف لے کر چل رہا ہوں اور آپ جو پینروں میں دیکھ رہے ہیں جشن فراغت سرسورہ کے ایک مولانا حضرت مولانا جمشید صاحب کاشیبی جو سہارنپور سے جن کی فراغت ہے میں حضرت والا کو یعنی مولانا جمشید صاحب کو میں بڑے ہر کو احکام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ مولانا تشریف لائیں اور اپنے خطاب پر جوہر دکھائیں یہ سرسورہ کا میں سمجھتا ہوں شاید یہ پہلا آلک ہے اس شیر کے ساتھ کہ اٹھ کے اپنے جہاں میں اور ہی انتاغ ہیں مشنق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے مولانا محمد جمشید صاحب کاشیبی اللہ الحب للہ وکبا وصلاب علی عبادہ الذین اصطفاء اما بعد فعرض اللہ تبارک وتعالی فی کلامه المجید والفرقان الحمید فعوض باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوه وذكروا نعمة الله عليکوك اذ قدتم اعداء فألف بين قلوبك فأسبحتم بنعمته اخوانا صدقاللہ العظيم اثر کرے یا نہ کرے سنت لو میری فریاد اثر کرے یا نہ کرے سنت لو میری فریاد نہیں ہے داد کا تعلیم بندہ ہمیشہ ملکہ رہنے سے نتیجے نیک ہوتے ہیں ہمیشہ ملکہ رہنے سے نتیجے نیک ہوتے ہیں وہی کچھ لطف آتا ہے جہاں دل ایک ہوتے ہیں ارے ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خرشدوں کو بھی ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خرشدوں کو بھی ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا ہوتے بنے آپ نے قدر مزرگوں عزیز دیری بھائیوں اور علماء کراب آج میں آپ حضرات کے ساتھ نے ایک حساس اور اہم موضوع پر لبکشائی کرنے کی تسارت کر رہا ہے ابھی ابھی جو آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے دنیا میں پسنے والوں انسانوں کو در سے عبرت دے رہی ہے کہ اے مسلمانوں اللہ کے رسی کو مضبوطی سے متحی ہو کر تھا تفرقہ بازی سے رکھ جاؤ گروہ نہ بکھو ورنہ تمہارے ہوا اکھر جائے گی اور تم بے وقات ہو مسلمانوں اتحاد اتفاق عزیم الشان دولت ہے اتیہی اتحاد اتفاق ہے دل کا عزیم الشار ہمارے لئے خدا وردی رحمت ہے اتحاد لے ایک عزیم آساسا ہے جس کے ہوتے ہوئے معاشا سمار بھی یہی وہ اتحاد ہے کہ ہم جب اتحاد اتفاق پر قائم تھے تو ہمارے ہیلے پرچم با میں امو جبر تھا اور مشرق و مغرب میں ہماری حکم راری تھی ارے چریدہ پرندر ہمارے تابے تھے ہمارے شان و شکر ہمارے عصد و رفعر قابل عصد افتخار تھی تو پار و مشرقین ہمارے پسکر سرکر لاز جایا کرتے تھے لیکن کہ جب ہمیں اتحاد اتفاق برا معلوم ہوئے لگا اور اختلاف ایک اشار کو ہم نے گلے لگا لیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کافروں کے دلوں سے ہمارا ریب اور تبتبا نکرتا چلا گیا کپار و مشرقین ہمیں زندت بھری نصروں سے دیکھنے لگے ہمیں قبل کرنے کے منصوبے بنانے لگے ہمارے مداریس و مقاطق پر پابند آئید ہونے لگی مگر افسوس سات افسوس ہم نے ان باتوں کو پسے پسے تو ڈال دیا اور کوشن نشمی اختیار کر دیا جبکہ کردیشے سورا نے ہمیں کمر بستا ہونے کو کہا تھا انقلاب سمانہ میں ہمیں حسادی تھی یہ راہ کی تباہی ہمیں وائد دے رہی تھی فلسطین کے قتل و غیرہ ہمیں متحید ہونے کو پیغان دیا تھا ہجران کی سلکتی دن راہ رہے ہمیں متحید ہو وہ پیغان دیا تھا اور پر جہاں میں یاواج مجھ رہی تھی کہ اٹھ اٹھ اپ بزنے جہاں کا اور انتاز ہے کہ اٹھ اٹھ اپ بزنے جہاں کا اور انتاز ہے مشرکو رق میں تیر دور اور آغاز معزز مسلمانو یہیو اتحاد اتفاق ہے ہم قائم و تائم رکھیں اتحاد ہمارے لئے خدا و انتی ہے اتحاد اتفاق پیارو محبت کو چھوڑا ہوں اور اختلاف انتشار ہمت و بہادری جواہ وردی کم ہمتی بزدری پیدا ہو گئی سمرکنگر و بخارہ کو دیکھو جب انہوں نے خوتوں میں عبت یسار و عبت جواہ ہمت و بہادری جواہ وردی و کم ہمتی بزدری میں پیدا ہو گئی اور ان کے اوپر ایسے زالی و جابین قوم مسلط ہو گئی ارے وہ زالی و جابین قوم تاریخ میں باتائیوں کے اکم سے جاری جاتی ہے سمرکنگر و بخارہ کی تاریخ بہت بہت بھروں گنگیز ہے مسلمانے کے غون کے پیاسے تاتاریہ کے پیاس پجھانے کے لیے مسلمانے کے غون مسلمانے کے غون شروع شہر بخارہ کی طرف آگے پڑھے اور وخشان آداؤں سے حمدہ شروع کیا مرہ رہتا ہے کہ بخارہ کی نیت سے یہ بجابی اور بڑھ شہر کو صبر زیر کرتا بخارہ کی بربادی کے بعد سمرکند کے طرح رہ گریا اور وہاں پہ ایسا ہی ظلمت آیا الغرض حال میں اس آر کے مختلف شہروں کا انہی حال منا اس زمانے میں تاتاریاں کا روپ اور گھنٹبا اس ترکہ لیو آ چکا تھا کہ ایک تنہیں تنہا تاتاری سیکر مسلمانوں کو یکے بار بھگرے سب کو پھنا کا کھاٹ ہتار دیتا تھا مگر کسی کی ہمت کرنے کی کوشش ہوتی تھی کہ میں کانس آئی یہ بستی تھی کانس آئی یہ کل ہمتی مسلمانے یاد کو اگر اللہ کے قانون کو پسے پشت ڈالوگے اگر اللہ کے قانون کو پسے پشت ڈالوگے تو سب سے پیرا کام یہ ہوگا کہ بستیلی اور کم ہمتی پیدا ہو جائے یاد رہا تو بکھرے ہوئے 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 سے ہی ایٹیں صرف ملبا کا ایک بھیر ملبا ہوتا ہے لیکن اگر وہ باہم جڑ کر عمارت کی شکلی اختیار کر لے تو یہ سب مصبوط اوپری قیلہ بن جاتا ہے جس میں فورمیں پناہ لے سکتی ہے آج ہم بھی پکھرے ہوئے ایٹوں کی مالی دہ ہو گئے ہیں ہمارے قائم کی استعمائیت منتشیر اور بھر 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 ہاتھ نظر آ رہا ہے جس کے براہ پر ہماری طاقت و قومت کمزور ہو جا رہی ہے اور دوسرے قومیں اور دوسروں قوموں پر ہمارا کوئی روم اور دبا بھی حالانکہ پہلے تھوڑے سے ہی مسلمان وہ اس سے دشمنانی شنات پر بھارے پر جاتے تھے شاید آئیتا ہے کل تن سا تیرہ تھے لرستا تھا زمانہ کل تن سا تیرہ تھے لرستا تھا زمانہ ہے آج ہمارے بھی غلابی کی حوالے چود سا سال قبل قرآن پاک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شعب فرماتا فرمایا یہ فرمایا ہر آن ہمارے خیالوں اور خوابوں میں مونا چاہیے اگر کوئی مسلمان بھائی پریشان ہو رنجو غرب میں مبتلا ہو تو دوسری بھائی کو چاہیے کون کی یادت کی جائے اگر کوئی بھائی بیماری کی وجہ سے ترک رہا ہو پریشان ہو تو دوسری بھائی کو چاہیے کون کی یادت کی جائے اور یہ فرمایا اور یہ فرمایا آقا اے دو جہان سرور کائنات پخر موجودات محمد عربی صلی اللہ وحلی و صلی اللہ کا المسلموں کا جسر واحدی ہمیں در سے دے رہی ہے اگر کوئی مسلمان بھائی ہو جاؤ تفرقہ بازی سے رک جاؤ کیوں ہمیں نہ پٹو ورنہ تمہارے ہواے رکھ جائے گی اور تم بے وقت ہو جاؤ شاید کہتا ہے منافق ایک ہے اس عوم کی نقصہ بھی ایک منافق ایک ہے اس عوم کی نقصہ بھی ایک ایک ہے سب کا نبی دیر بھی امام بھی ایک حرم باق بھی ایک اللہ بھی ایک قرآن بھی ایک کچھ بڑی باق تھی جو ہوتے ہیں منافق ایک مشہور منافق ایک جنانچہ ایک شخص نے اپنے تمام بیٹے کو بلا کر کہا اپنے تمام بیٹے کو بلا کر کہا کہ بیٹے تو ایک رسی لاؤ رسی مانگوانے کے بعد تمام بیٹے کو اس بزرگ نے کہا کہ تم سم مل کر اس رسی کو پوری طاقتوں پیور سے کھوڑو جنانچہ تمام بیٹے نے اس رسی کو تو دو چاہا لیکن رسی کو نہ کر سکے تو بزرگ باق نے کہا کہ تم اس رسی کی کرہ کو الک الک کر دو جب اس رسی کے کرہ علا حدہ ہوگی تو بزرگ باق نے اپنے چھوٹے سب سے چھوٹے بچے سے کہا کہ بیٹا تم اس رسی کو توڑ دو تو چھوٹا میٹا نیہائیتی آسانی کے ساتھ اس رسی کو توڑ دیا تو بزرگ باپ نے اپنے تمام کوئی مقاطب کر کے فرمایا کہ بیٹو یاد رکھو اگر تم اپس متحید رہے متبرق نہ ہوئے تم اتحاد اتفاق پر قائم رہے تو مثل سدسکندری ثابت ہوں گے تمہیں کوئی مرچ نہ پیگال سکے گا اور تمہارا کچھ کوئی نہ اکھار سکے گا اور اگر تم متحید ہو گئے الکی ہوئے الکی ہوئے رسی کے مانند ہو گئے الکی ہوئے رسی کے مانند ہو گئے تو کوئی بھوئی نے اپنے آنکھیں دکھا سکتا ہے اور تم پر اپنے حق یہ ظاہر کر سکتا ہے چنانچ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے انشاءات فرمایا سوری مریم کے اندر انہالذین آلموا وعملوا صالحاتی سیجے اللہم الرحمن اوددار کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمال کیے اللہ تعالیٰ ان کے ترمیان پیاروں محبت کو پیدا پڑھنا دیتے ہیں ہمارے بھول ہم اس لیے برہ بندہ داریتر آ رہا مسلمانوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم سب کا ایک راستہ پچھنے کا تو صرف یہ اور صرف یہ ہے کہ ہم ایمان اور عمالی صالح اور اللہ کی اطاق پر گزارے آخر میں شاعر کہتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کے حالت نہیں بدلی خدا نے آج تک اس قوم کے حالت نہیں بدلی نہو خیال جس کو اپنی حالت بدلنے کا نہو خیال جس کو اپنی حالت بدلنے کا ایک منزل پر پہر مختار خیالنے کی درہ ایک منزل پر پہر مختار خیالنے کی درہ رکوے سینے حوابس کو جیانوں کی درہ وآخری تاوارا وآخری تاوارا حضرات محترم آج اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے اور اتنا اتنا بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا ماحول بدل جائے ہمارا کردار بدل جائے ہمارا کرکر بدل جائے ایک نئی دنیا ہو نئی پیدا ہو نئی آبا ہوا ہو قرآن نے کہا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْبِرُ عَيْسْرَ سَبْهِ وَيَغْبِرُ مَعْدُونِ لَا لِكَلِمَنِ يَشَعَ عجیزان محترم موصور وہی کہہ رہے تھے کہ آج اپنے آپ کو بالکل بدلنے کی ضرورت ہے آئیے اب میں شائری کی دنیا میں لے کر چل رہا ہوں حضرات محترم شائری کی دنیا میں جن کو بڑی عزت و عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے سامعین کی سماعتوں نے ہمیشہ جن کا ساتھ دیا جن کا البیلہ ترز ترنم عاشقانہ و مستانہ انداز دربار شعب اور حب رسول میں تلاتم نسحی تموج ضرور پیدا کر دیتا ہے وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلے والے ہندوستان کے مشہور معروف شائر استاذ الشعبہ جناب قاری جمشیر جو ہر شعب ہے میں حضرت والا کا اس شعر سے استقبال کرتا ہوں کہ چاہے جس زند میں آجاؤں بہارے لے کر چاہے جس زند میں آجاؤں بہارے لے کر ہم نے ہر راہ کو پھولوں سے سجا رکھا ہے ہم نے ہر راہ کو پھولوں سے سجا رکھا ہے اب میں حضرت والا کو بڑے احترام کے ساتھ اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ جنوں میں گردشِ ماحول کا روح موڑ دیتے ہیں جنوں میں گردشِ ماحول کا روح موڑ دیتے ہیں وہ بیکل ہم ہیں جو باطل کا پنجہ توڑ دیتے ہیں ہمارے آقا کو توہین کی نظروں سے مت دیکھو زمانہ جانتا ہے ایسی آنکھیں ہم پھوڑ دیتے ہیں زمانہ جانتا ہے ایسی آنکھیں ہم پھوڑ دیتے ہیں حضرت شعرہ آری جمشہ جوہر صاحب تشریف لائیں اور اپنا ناتیہ کلام بیش کرمائیں ایسی آنکھیں ہم پھوڑ دیتے ہیں